موسیقی موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محسن بلال پنجاب یونیورسٹی کسی تعریف کی مختاج نہیں ہے کوئی بھی کام ہو تو یہ اس کے طلبہ اور اسازہ بچر کر اس ایونٹ میں حصہ لیتے ہیں تو پنجاب یونیورسٹی نے آج بابا گروہ نانک کے پانسو پچاسویں جرم دن کے موقع پر الہمرا آرٹس کونسل میں ایک نمائش کا انعقاد کیا جس میں بابا گروہ نانک اور سکھ مذہب سے ریلیٹڈ پینٹنز بنائی اور طلبہ نے ان میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے تو فائن آرٹس کارلٹ کی پرنسیپل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا بیسک مقصد کیا تھا اور آئیڈیا کہاں سے آپ نے کنسیف کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ایک بابا گروہ نانک کی برث دے ہے تو اس حوالے سے آج پنجاب یونیورسٹی کالیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن نے اس ایکزویبیشن کا احتمام کیا ہے اور بیسکلی ہمارا پرپرس یہ ہے کہ ہم ان کو فرینڈشپ کا میسیج دیں اور ان کو پوری دنیا کو بلکہ بتائیں کہ ہم ایک پور عام نیشن ہیں اور ہم دوسروں کے مذہب کو بھی اسی طرح ریسپیکٹ دیتے ہیں اس طرح ہم اپنے ریلیجن کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اور اسی کونسیپٹ کو لے کے ہمارے سٹوڈنٹس نے ان کی ڈیفرنٹ کلچرل اور ریلیجرز اور ڈیفرنٹ ریسپیکٹس کے اوپر کام کیا ہے جو کہ بہت امیزنگ ہے میرا خیال ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے گا وہ ضرور اپریشیٹ کرے گا اچھا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ جو اسی کلچر ہے اور انہیں ایک پرینڈشپ کا میسیج بیسیکلی ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کو فرینڈشپ کا میسیج دیں جو ہمارے وزیراعظم کا کانسیپٹ ہے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں اور وہی میسیج ہم اب ان کو کنوے کرنا چاہتے ہیں یہ تو کالیج کی پرینڈشپل تھی کچھ ہم طلبہ سے بات کرتے ہیں جنہوں نے یہ پینٹنگ وغیرہ بنائی ہیں طلبہ اس طرح کے کاموں میں حصہ لیتے تو ایک دوستی کا پیغام جاتا ہے تو آپ انڈینز کو اور سکھ مذہب کو کیا پیغام دیں ہم لوگ سب ایک ہی نیشن ہے ہم لوگ ڈیوائٹ کیے گئے ہیں اس سے پہلے ہمارا ریلیجن ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے کلچر ہمارا سیم ہے اور جو پولٹیکل پرابلمز ہمارے درمیان ہیں وہ ہمارے جو لے مین ہیں ان میں نہیں ہونا چاہیے we are one we should stand like one with each other with friendship and together یہ جو پینٹنگ ہے اس کا یعنی ہاس کنسیٹ کیا ہے یہ میں نے گورینا ناک صاحب کو پینٹ کیا ہے اور اس کا میں نے فیس اور جو اس کی فیچرز ہیں وہ نہیں بنائے اس لیے کیونکہ ہمارے مذہب میں ان فگرز کو بہت ہولی کنسیڈر کیا جاتا ہے ہم اپنے پیگمبروں کا شکلیں نہیں بناتے تو میں نے اپنے اور ان کے مذہب کو دونوں کو ڈیپیکٹ کرنے کے لیے اس کے فیس کو کور نہیں اس کو پینٹ نہیں کیا ہے اس کو صرف بلانک سپیس دکھا ہے کتنے دن میں تیار ہو رہی ہے یہ وان ویڈ کا پروجیکٹ تھا ہمارا جس میں ہم نے دے نائٹ بورک کیا بکرز ہمیں ایک ہفتہ پہلے پتہ چلا تھا کہ اس طرح سے ایک ریلیگیشن آ رہا ہے اور اس کے لیے ہم سب نے مل کر ہم نے سوچا کہ ہم ایک ہفتے میں کمپلیٹ کریں گے تو بھی ڈیڈ اٹھ اچھا یہ آپ کی پینٹنگ تو اس کا کونسیپٹ کیا ہے اس کا کونسیپٹ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ سکھوں کی جو ہولی بک ہے اس کو میں نے خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر شو کیا ہے کہ جس طرح ہماری ہولی بک قرآن مجید کو اس کی امپورٹنس اسی طرح سکھ مذہب میں ہولی بک کی بھی امپورٹنس ہے تو اس لیے میں نے اس کو گولڈن آرچ میں شو کیا تو آپ کو کتنے دن لگے اور کیا پیغام دینا چاہیے ہم لوگ کا یہ ون ویگ کا پروجیکٹ تھا اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گی جیسے ہم لوگ میں نے یہ شو کیا کہ سکھوں کے لیے بھی ہمیں اتنی ہی رسپیکٹ پرکنی چاہیے کیونکہ ہر مذہب کی اپنی بک کی اپنی رسپیکٹ دوتی ہے تو اس لیے میں نے یہ میرا پیغام ہوگا جی آپ بلکل دیکھ سکتی ہیں کہ پنجابی انیورسٹی کی طلبہ و طالبات کی جانب سے یہ جو تصویری نمائش کا ہے نکات کیا گیا تقریباً سو کے قریب یہاں پر پینٹنگ سے رکھی گئی ہیں اور خوبصورت کام ہے اور سکھ بائیوں کو انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو انسانیت کا رشتہ ضرور ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے جتنی بھی پینٹنگز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں ان کا ایڈیا اسی ایک چیز سے کنسیو کیا گیا ہے اور ایک جو روحانیت کا پیغام ملتا ہے تصوف کا پیغام ملتا ہے دوستی بائیچارے اور امن کا پیغام ملتا ہے وہ ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے اور کچھ طلبہ نے تو سکھ بائیوں کے ساتھ اپنے پیار محبت کے لیے ان کا گیٹ اپ نایا ہے تو شہریار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں میں انہیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے میوزک کے تھروں انہیں بیسیکلی پیار کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور میں اپنے سکھ برادران جو ہے ان کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پیار بڑھاتے رہے ہیں دوستی بڑھاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا میوزک سنواتے ہیں دوستی بڑھاتے ہیں دوستی بڑھاتے ہیں بہت شکریہ شریف بڑھاتے ہیں جی ایک طلبہ جنہوں نے پنجابی گیٹ اپ کیا ہے تو اسی ہوں نے پنجابی نال گل کرنی ہے اے آجی خیاس موقع تھے تو اسی خاص ڈریس پایا ہے ایری کوئی خاص وجہ چپ ہوگی کچھ کہنا چاہوگی کچھ بولوگی آجیتے ہیں سٹیچوی جی انہا دا رول جی رہا ہے ایک سٹیچو دے ہے ایک کہنا ہے کہ میں سٹیچو دی طرح ہی پریزنٹ کریں گے ایک سٹیچو جی رہا پیغام دیں دے خموشی دی بھی اپنی زبان ہون دی ہے خموشی دے بھی محبت ہون دی ہے امن ہون دے بائی چارہ ہون دے تحت اسے دیکھ رہے ہوں کہ کچھ طلبہ تے طالبات تے سٹیچوی بننے اس لئے وہ نہیں بول رہے سانوانا کیا سی اسی بول رہاں گے لیکن بات چونہ کیا نہیں جی رہا اسی آرٹ تے پریزنٹ کر رہے ہیں جی اسی بول پہ تے ساڑھی جی جی جا فنکارانہ صلاحیتہ نے او کھل کے سامنے آ جانگی یہاں تے ایک سٹیچو دا رول ادا کر رہے ہیں تے اسی سٹیچو رہنا زیادہ پسند کرانگے تے حال تھی پنجاب یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے یہ جو ایکزیبیشن گرو نانا کے جنم دن کے حوالے سے کی گئی تھی ایک اچھا پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے طلبہ و طالبات کی جانب سے اور پنجاب یونیورسٹی نے ہمیشہ اس سلسلے کو لیڈ کیا ہے کوئی بھی ایونٹ ہو تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملک کی بہتری کے لیے ایک بہتر پیغام جو ہے وہ دنیا کو دیا جائے اور جس کی ایک مثال یہ ایکزیبیشن ہے بابا جی گرو نانا کے پانسو پچاسویں جنم دن کے موقع پر اور جو کرتار پر کی راہداری بھی کھولی گئی ہے اس پر بھی طلبہ و طالبات کافی زیادہ خوش ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو بسند آئے تو ہمارا یوٹیوب چینل انسائیسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا خدا حافظ